نمشہ دوستو سوگت آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیوی پندھ ہسپیٹر کے نیورولوجی کے بدلے ہوئے شیڈول کے بارے میں آپ سب کو جان کے اس چلے ہوگا ہی کچھ دنوں کے بھی تر اسپتال نے پھر نیورولوجی کے ڈاکٹرز کے شیڈول میں اپڈیٹ کیا ہے کچھ ڈاکٹروں کے اسپتال سے جانے کے بعد ایسا کرنا پڑا تو چلیے دیکھتے ہیں اب بدلہ ہوئے شیڈول کیا ہے کئی ڈاکٹروں کے دن بدل دیئے گئے ہیں یعنی کہ ہم مریضوں کو بدلے ہوئے دنوں کو لے کے بہت ساری اشنکاؤں کے نیوارن کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے جس سے لوگوں کو کم سے کم تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے یہ بدلہ ہوئے شیڈول ایک نومبر دوزہ تیز سے لاغو ہو جائے گا اس کے بعد اس نئے شیڈول کے اکورڈنگ ہی مریضوں کو اسپتال میں دیکھا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جس میں ہم جیوی پانتھ ہسپیٹل کے نیورولوجی ڈیپارٹمنٹ کے بدلے ہوئے شیڈول کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ڈاکٹر دیوشید چودری ان کے دنوں میں کوئی پریورتر نہیں ہے یہ پہلے منڈے اور وینس ڈے دو دن بیٹھا کرتے تھے سومبار و بدوار اور اب بھی وہ اسی دن کمرہ نمبر 228 میں ملیں گے ڈاکٹر سجاتہ روشن ان کے دن بدل چکے ہیں پہلے ان کا دن سومبار اور بدوار بندے اور وینس ڈے تھا پر اب جو نیا شیڈول ہے اس کے مطابق جو ان کا دن ہوگا وہ سومبار اور شنیبار کو ہوگا اور یہ کمرہ نمبر 326 میں ملیں گے آپ کو جو ہمارے تیسرے ڈاکٹر ہیں وہ سوپن گپتہ اور سوپن گپتہ سر کے بھی ڈیز میں کوئی پریورتر نہیں ہے یہ پہلے کی ہی طرح منگل وار اور ویر وار ٹیوسڈے اور تھرسڈے کو کمرہ نمبر 326 میں آپ کو ملیں گے ہماری چوتھے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ارون کول ان کے دنوں میں پریورتن آیا ہے پہلے یہ منگل وار اور شنی وار کو ملتے تھے اب ان کے ٹوٹلی دن بدل گئے ہیں مرحبا پوری طریقے سے پریورتن ہیں آپ جو ڈاکٹر ارون کول ہیں وہ بودھوار اور شکر وار کو آپ کو دو الگ الگ کمرے میں ملیں گے بودھوار کو کمرہ نمبر 326 اور جبکہ شکر وار کو کمرہ نمبر 327 میں یہ ڈاکٹر آپ کو ملیں گے جو ہماری پانچویں ڈاکٹر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نیرہ چودھری ان کے جو دن ہیں وہ پہلے کی ہی طرح ان میں بھی کوئی پریورتن نہیں آیا ہے یہ منگل وار اور شنی وار کو آپ کو کمرہ نمبر 328 میں ملیں گے ہماری جو چھٹی ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر کینکیٹکا چودھری ہیں جو ان کے دنوں میں بھی پریورتن آیا ہے اب یہ ویر وار اور شکر وار دو دن ملیں گے آپ کو اور دو الگ الگ کمروں ملیں گی ویر وار یعنی کہ تھس ڈے کو وہ کمرہ نمبر 326 اور فرائی ڈے کو یہ کمرہ نمبر 327 میں آپ کو ملیں گی تو یہ سارے ڈاکٹرز جو جی بی پانچ ہسپیٹل میں موجودہ ورکنگ میں ہیں ان کے ڈیز ہیں کچھ ڈاکٹر کو لے کے آپ کو شنشہ ہوگا ہم بتا دیں ڈاکٹر آیوش موہن اور ڈاکٹر آستہ بنشل اسپتار چھوڑ جانے کے کارن ان کے نام اس لسٹ میں نہیں ہے اور اس لئے اس میں پریورتن آیا ہے ان کے ڈاکٹرز سیم ڈے پر اپستید ڈاکٹرز دیکھیں گے ملہا ان کے جو مریض ہیں ان کو اس دن پر اپستید کوئی بھی ڈاکٹر دیکھ لے گا تو ان کے لئے یہ اپرچنیٹی ہے کہ وہ انہے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں جتنے پہلے کلینک ہوا کرتے تھے وہ دوپہری میں یعنی دوپہ کے سمیں افٹر نون میں ایک سے لیکھ کے ڈھائی بجے کی بیچ میں لگا کرتے تھے لیکن اسپتال پرشاشن نے اسپیشل اوپڈی کے شیڈیول میں پورا پریورتن کر دیا اور اب افٹر نون کے کلینک کو ختم کر کے ان کو مورننگ میں شفٹ کر دیا گیا ہے یعنی جو بھی مریض اسپیشل کلینک میں شام کو آیا کرتے تھے اب ان کو صبح آنا پڑے گا اور کئی کلینک کے ڈیرز بھی بدلے ہیں تو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس کلینک کے ڈیرز بدل گئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھتا شامدہ نہ کرنا پڑے جو پہلا کلینک ہے وہ شٹوک کلینک پہلے بھی منڈے کو تھا ابھی بھی منڈے کو ہی ہوگا پر پہلے یہ افٹر نون میں تھا اب یہ مورننگ میں ہو چکا ہے اس کے مریض ساڑھے ساتھ ویڈ سے بارہ بجے کے بیچ میں ہسپتال آکے اپنا علاج کھروا سکتے ہیں جو دوسرا کلینک ہے وہ ایمیس کلینک ہے یہ منگلوار کو ہی تھا ابھی بھی منگلوار کو ہی لگے گا لیکن اب یہ صبح لگے گا این ایم سی کلینک جو سوم بار کو تھا منگلوار کو ہو گیا ہے یعنی این ایم سی کے جو پیشنٹ ہے وہ خاص دھیان دیں گے کہ سوم بار کی جگہ ان کا دے منگلوار کا ہے اور مورننگ کا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں جو تیسرا کلینک ہے وہ مومن ڈیس آرڈر کلینک ہے یہ وینس ڈے کو لگے گا جو کی پہلے تھرش ڈے کو لگا کرتا تھا اس کا جو دین ہے وہ بدل چکا ہے پہلے یہ کلینک ویر وار تھرش ڈے کو مورننگ میں لگتا تھا اب یہ بدھ وار کو مورننگ میں لگے گا ڈاکٹر سجاتہ روشن اور کنکٹ کا ویر وار کو ہی لگے گا مورننگ میں جو اگلا کلینک ہے وہ اپلیپسی کلینک ہے یہ پہلے بھی شکر وار کو لگتا تھا مورننگ میں ابھی بھی شکر وار اس میں کوئی پریورتر نہیں ہے جو اگلا کلینک ہے وہ بچوں کی نیورولوجیکل بیماریوں سمبندیت ہے پیٹریٹک نیورولوجی یہ پہلے بدھ وار کو ہوا کرتا تھا لیکن اب شنی وار کو مورننگ میں اس کو کر دیا گیا ہے ساڑھے ساتھ سے گیارہ ویرے تک لگے گا یہاں ہم نے تھوڑی مشٹیک کر دیا ہے لیکن اس کو آپ کریکٹ کر لیجے گا ساڑھے ساتھ ویرے سے لے کے گیارہ سنی وار ہاف دے ہوتا ہے اس لئے یہ ساڑھے ساتھ سے گیارہ کے بیچ میں کلینک لگا کرے گا تو یہ سپیشل کلینک تھے جن کے بارے ہم نے آپ کو بتایا جو یہ آخری کلینک ہے اس میں روٹر سپن گپٹا مریضوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے کلینک جو ہے جو آپ نے دیکھا اپ ڈیٹی شیڈول ہے امید کرتے ہیں اب آپ کو کسی پرکار کی سمسیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ امنے جاننے والوں کے ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہسپتال جانے کے بعد ان کو کسی پرکار کی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگ تک شیئر کریں اور چینل کو لائک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھر نیوال